بہت بہت سواگت تصویر کا ہماری یوٹیوب چینلنسٹوئنٹس میڈیا میں میں ہوں راز راب دیکھ رہے ہیں سٹوئنٹس میڈیا یوٹیوب چینل بیہار بیسے ودعالے میں ہونے والی پارٹو پررکشہ سیسن 2018 سے 21 کے لیے روٹین جاری کر دی ہے روٹین میں یہ بتائی گئی ہے کہ 12 تاریخ سے پرکشہ شروع ہو رہی ہے جس میں 12 سے لے کر کہ 19 تاریخ تک صرف انیٹس کے اقسام لے جائیں گے تمام پیپرز اس کے لیے 6 گروپ بنائے گئے ہیں انہرس والوں کے لیے اسے لگر کے اپ تک کے گروپ بنائے گئے ہیں ساتھی انیٹس نے روٹین میں یہ بھی کہا ہے کہ جن کا سبسیڈوری ہوگا اور پاس کورس یا جنرل کورس جو کر رہے ہیں ان کی پارکشہ 21 تاریخ سے شروعات ہوگی اور 30 تاریخ کو لاسٹ ہوگا یعنی سبسیڈوری کی پارکشہ 21 تاریخ سے شروع ہوگی اور 30 تاریخ تک چلے گی روٹین میں کچھ میس پرینٹ ہوا جس پر تمام شاتر کمنٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے روٹین میں ٹائمنگ دی گئی ہے م آئی ایل نن ہندی اور م آئی ایل ہندی کے لیے اس طرح کی ٹائمنگ اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کسی بھی اخبار میں آسکے چاہوں وہ ہندوستان اخبار ہو یا دینک بھاسکر ہو یا پرباد خبر ہو یا دینک زاغران ہو کسی میں بھی وہ ٹائمنگ نہیں دی گئی ہے جو ہمیں روٹین میں بتایا گیا تھا یہ وہ ٹائمنگ کی ہم بات کر رہے ہیں جو آپ کے ایم آئی ایل کی پرکشہ جس دن ہوگی جس پالی میں ہوگی اس ٹائمنگ کی ہم بات کر رہے ہیں آپ جو دیکھ پا رہے ہیں یہ سب سے پہلے آپ یہ روٹین دیکھ لیں اس میں تو ہے سولہ تاریخ کو جو پرکشہ ہونے والی ہے بارہ تیرہ اور پندرہ اے سے لے کر کے اے ف تک سبھی گروپ والے کا پیپر تھری ہوگا بارہ سے لے کر کے پندرہ تک جس دن آپ کا پیپر ہوگا اس دن آپ کو جانا ہے لیکن سولہ سے انیس تک پیپر فور ہوگا گروپ اے سے لے کر کے اے ف تک کے لیکن سولہ تاریخ کو گروپ اے والے کا بھی پیپر تھری ہی منشن ہے اور گروپ بی والے کا بھی پیپر تھری ہی منشن ہے اس بات کو لے کر کے کنفیوزن ہے تو یہاں پر آپ سولہ تاریخ والی میں کنفیوز نہیں ہونا ہے سولہ تاریخ کو پیپر فوری ہوگا اور یہ ایڈ میٹ کارڈ پر آپ کے لکھا ہوگا لیکن سب سے نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پر ایم آئیل جو ہندی ہے اور نن ہندی ہے ایم آئیل مطلب موڈرن انڈین لینگویزز وہ تمام بھاس آئیں جو ہمارے دیس میں اور تمام کال میں بولی جا رہی ہے وہ سب ہی ایم آئیل کے کٹگری میں آتی ہے تو ایم آئیل وہ لینگویز ہوئی اس کے ساتھ ہی ایم آئیل جو انہ ہے نن ہندی اس میں پچاس نمبر اردو پچاس نمبر ہندی پچاس نمبر انگلیز پچاس نمبر میتلی بھوسپوری یعنی وہ تمام لینگویزز جو 50-50 ایک کٹگری میں آتی ہے وہ سب ہی اس میں شامل ہے تو نن ہندی اور ہندی کی جو ٹائمنگ دی گئی ہے وہ 9.15 سے 11 بجے تک دی گئی ہے جو کی ایک گھنٹہ 45 منٹ یہاں پر ٹوٹل ہو رہا ہے یہ اشارہ کر رہی ہے ابزیکٹی پیٹرن کے اوپن لیکن صرف یہ روٹین میں ہی اس طرح کی اشارہ باجی ہو رہی ہے آپ کسی بھی اخبار میں دیکھ لیں کسی بھی اخبار میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ایم آئیل ہندی اور نن ہندی کی پرکشاہ 9.15 سے 11 بجے تک ہوگی فرسٹ پالی میں وہیں دوسری پالی میں 12.30 سے 2.15 بجے تک ہوگی ایسا کہیں بھی کسی بھی اخبار میں منشن نہیں کیا گیا ہے اس کو لے کر کے شاتر کافی چنٹی تھے آپ جو دیکھ پا رہے ہیں یہ جو ہے آہاز کے پربھات خبر ہے لگ بگ سیم ریپورٹ ہر اخبار نے چھاپی ہے میں نے سبھی اخبار دیکھا ہے لگ بگ آچھے باتے ہی آپ دیکھ لیں پاتو کی پرکشاہ 12 سے شریعال زاری ہم پوڑا نہیں پڑیں گے وہی باتیں ہیں جو میں نے ابھی تک آپ نیچے آئے اور یہاں پر دیکھیں شروعات یہاں سے کریں 29 اور 30 جنوری کو ایم آئیل کی پرکشاہ لیتا ہے گی یہاں پر آپ دیکھیں گے تو کچھ الگ طریقے سے یہاں پر بتایا گیا ہے جس طرح سے روٹین میں ٹائم دی گئی تھی بلکل یہاں پر نہیں دیا کیا ہے 39 اور 30 والی اگزام جو ٹائمنگ ہے روٹین میں وہ ہے 9.15 سے 11 بجے تک فرسٹ والی اور سیکن والی ہے 12.30 سے 2.15 تک لیکن اس میں آپ دیکھیں گے تو کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایم آئیل کی پرکشاہ 39 اور 30 جنوری کو لیتا ہے گی پرکشاہ نینترک نے بتایا ہے کہ دو پالیوں میں ہوگی اور پہلی پالی صوبہ 8.45 سے دو پہر 12 بجے تک ہوگی اور دوسری پالی 12.45 سے شام 4 بجے تک ہوگی اب یہاں پر کنفیوزن کیریٹ یہ ہوتا ہے کہ جو 39 اور 30 جنوری کو جو ایم آئیل کی پرکشاہ ہوگی اور جو پرکشاہ نینترک نے ٹائمنگ بتایا ہے جیسا کہ ہمیں پربھات خبر بتا رہی ہے تو یہاں پر وہ ٹائمنگ ہونا چاہیے 39 اور 30 والوں کے لیے 39 اور 30 تاری کو جو اگزام ہونے والی ہے فرسٹ پالی کے لیے یہاں پر 8.45 کے جگہ 9.15 میں چلونا چاہیے تھا اور 12 بجے جو ہے 12 بجے نہیں 11 بجے تک ہونا چاہیے تھا اس کے بعد سے سکین پالی جو ہے وہ 12.30 ہونا چاہیے تھا نہ کی 12.45 اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ 4 بجے تک وہ 4 بجے تک نہیں وہ 2.15 بجے تک ہونا چاہیے 2.15 منٹ تک وہ پرکشاہ لیز آئے گی 1.45 منٹ لیکن ایسا کچھ یہاں پر ہے نہیں اسی لیے کنفیوزن کے لیے ٹھو رہا ہے کہ ایکشوال ماملہ کیا ہے تو یہ ایکشوال ماملہ کیا ہے آپ کو کب سمجھ میں آئے گا یہ آج تو کل سام کو لگبنگ روٹین نکالی گئی تو اخبار نے جو بھی پرنٹ کیا جو بھی ٹائپ کیا رات کو کر دیا اور آج آپ تک اخبار پہنچا دی لیکن آج یونیورسٹی کھول رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تمام ریپورٹس میں چار دنوڑی سے کھولے گی یونیورسٹی اور کالیج تو آج یونیورسٹی اور کالیج تمام بھی ہر کے ہے جو کھول رہی ہے تو اس میں کیا گربری ہے کیا فولٹ ہے یادی شام تک یونیورسٹی سے کوئی سنسودھیت روٹین جاری ہوتی ہے تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے نہیں جاری ہوتی ہے تو ایڈ میٹ کارڈ آئے گا تو اس پر پورا کلیر ہو جائے گا کہ ایم آیل کی پریقشہ کتنے بجے سے ہے اور کتنے بجے تک ہوگی ساتھی فرنس سینٹر لیسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے لگ بھگ ستائی سینٹر بنایا گیا ہے یادی آپ کہہ تو میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں سینٹر لیسٹ آپ کا ایکزام کس کالیج میں ہوگا لگ بھگ لگ بھگ وہ بھی جاری کر دی گئی ہے تو ہمیں کمنٹ کریں اس پر بھی ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کی جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے